ہر اپ ڈیٹ سب سے پہلے بجلی گھر تھانے جہاں پر ان کے خلاف ایف آئی آر درس کی گئی تھی وہاں آ کر اپنی گرفتاریاں دے دی ہیں جو ایم پی اے سے وہ ایم پی اے ہوسٹل سے روانہ ہوئے اور پیدا مارچ کرتے ہوئے بجلی گھر تھانے پہنچے اور جب یہ آپ پہ پہنچے تو ایم پی اے کے ہمراہ کارکنان کی بھی ایک بڑی تعداد تھی تاہم شروع میں دیکھا گیا کہ بجلی گھر تھانے کی جانب سے جو دروازے سے تھانے کے وہ بند کر دیئے گئے تھے لیکن اس کے بعد جو تھانا انتظامیاں تھی ان کا کہنا تھا کہ صرف جو نامزد جو لوگ ہیں ایف آئی آر میں صرف وہی تھانے میں آتا کہیں گے باقی کسی کو آنے کی اجازت نہیں ہوگی تاہم ایف آئی آر میں جتنے بھی نامزد اپوزیشن اراکین تھے وہ اس پر بجلی گھر تھانے میں داخل ہو چکے ہیں اور بجلی گھر تھانے میں کسی بھی غیر متلکہ شک کو آنے اور جانے کی اجازت نہیں دی جاری اور انہوں نے اپنی گرفتاریاں بھی وقتاں پا وقتاں دینا شروع کر دی ہیں اچھا غالب نحاد آپ ہمیں یہ بتائیے گا کہ کون سی دفعات لگائی گئی ہیں مقدمات میں جو حکومت کی جانب سے ایف آئی آر درچ کی گئی تھی اس میں قتل اقتام قتل لڑائی جھگڑا اور بلوہ سمیت ستارہ دفعات شامل کی گئی تھی دفعات کے پیش نظر جو ہے وہ آج اپوزیشن اراکین نے بجلی گرفتاریاں دینے میں نہ صرف جو مرد اپوزیشن اراکین ہے وہ بلکہ شکیلہ دیوار سمیت سواتین ایس کی بھی ایک بڑی تعداد جو گرفتاریاں دینے میں آئی ہیں گلو سستان سیلی کے اپوزیشن اراکین نے کوئیٹا کے بجلی گرفتاریاں دے دی ہیں غالب نحاد بہت شکریہ آپ کا